رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ودتِ رزاد ختم ہونے کے بعد بھی بلو ساتھ ہی میں رہے یہاں تک کہ ولادت کے چوتھی یا پانچھویں سال شکِ صدر یعنی سینہ مبارک چاہ کیے جانے کا واقعہ پیش آیا اس کی تفصیل حضرت انس رسی اللہ تعالیٰ عنہوں سے صحیح مسلم میں مر وی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکر کر لٹایا اور سینہ چاہ کر کے دل نکالا پھر دل سے ایک لوترہ نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جور کر اس کی جگہ لٹا دیا ادھر بچے دور کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں یعنی دائی حلیمہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے محمد قتل کر دیا گیا ان کے گھر کے لوگ چھٹ پٹ پہنچے دیکھا تو آپ کا رنگ اترا ہوا تھا اس واقعے کے بعد حلیمہ رضی اللہ عنہ کو خطرہ حسوس ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا چنانچہ آپ چھے سال کے عمر تک والدہ ہی کی اگوش محبت میں رہے سبحان اللہ موزر سامین واقعہ شک کے صدر سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے تمام کی سب کی شیطانی گلاست اور دنیاوی محبت کو دور کر دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی سینے سے آپ کا دل نکال کر اس کو عبے زمزم سے دھو کر دوبارہ آپ کی سینے میں رکھ دیا یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانہ جہلیت میں کبھی کسی ایسی چیز میں حصہ نہیں لیا تھا کہ جس سے آپ کی گمراہی کا اندازہ ہوتا یہی وجہ تھی کہ نبوت سے پہلے چالی سال تک نبی پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی اختینصرات المستقیم کے تحت گزاری اور آج ہم سب مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی نصیت ہے کہ اگر ہم چاہے تو اپنے نفس کو کنٹرول کر کے ہم بھی صاف ستری اور پاکیسہ زندگی پھزار سکتے ہیں یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو اختینصرات المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین سم آمین